ساتھیوں اس سے پہلے اپنے تین ویڈیو میں ہم آپ کو دکھا چکے ہیں کہ کس طرح موضی سرکار کورونا مہماری کے خلاف کسی بھی طرح کے سنگھش میں کسی بھی طرح کے لوگوں کو رہت پہنچانے میں اس کی روک تھام میں یا آگے علاج میں پوری طرح سے اسمرتھ اور نکمی ثابت ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی دلی سرکار جو اروند کے جریوال کی آمادبی پارٹی کے تحت ہے وہیں موضی سرکار کی طرح ہی وہیں بھی پوری طرح سے اکشم اور نکمی ثابت ہو رہی ہے آروند کے جریوال اور اس کی سرکار کے وہ تمام دعوے کہ اس نے سواس سیواؤں کو بھارت میں نمبر ایک کی سیوائیں بنا دیا ہے دلی میں محلہ کیل کلینکوں کا جال بچھا دیا ہے دلی میں سواس سیوائیں بہتی اول درجے کی کر دی ہیں یہ سارے دعوے اس کے پوری طرح سے خوکھلے ثابت ہوئے ہیں پوری طرح سے آدھارہین ثابت ہوئے ہیں محلہ کلینک نہ صرف جانتہ کو کوئی بھی راحت پہنچانے میں ناکام رہے ہیں بلکہ محلہ کلینک کے ہی ایک ڈاکٹر کو کرونا وائرس ہوا اور اس کی موت ہو گئی یہ اس لئے ہوا کہ ان محلہ کلینکوں میں دوائی اور تمام دوسری سویدھائیں مریضوں کے لئے تو بہت دور کی بات ہے ان کے اندر ڈاکٹروں کے لئے جو دستانے اور ماسک چاہیئے جو گلاوز چاہیئے ماسک چاہیئے وہی اپلگ نہیں تھے اور اس کی وجہ سے یہ ڈاکٹر کو سنکرمن ہو گیا اور یہ کرونا وائرس سنکرمن کی شروعات پر ہی ہو گیا تو ڈاکٹر کو سنکرمن ہو گیا اور ڈاکٹر کی مرتیو ہو گئی تو اگر یہ محلہ کلینک اس کا سواس نیٹورک ڈاکٹر کو سنکرشت نہیں کر سکا ڈاکٹر کا علاج نہیں کر سکا تو یہ عام لوگوں کے لئے کیا کریں گے یہ محلہ کلینک دراصل محنت کا اس جنتہ کو دھوکہ دینے کے لئے کھولے گئے ہیں بڑے بڑے کورپوریٹ اسپتال جو آج کی جو آدھونک ویجیان ہے اس کی تمام سکس ویدھاؤں سے وہ لیس ہیں اور عبید لوگوں کا سنبھرانت لوگوں کا الیٹ لوگوں کا علاج کر رہے ہیں عام آدمی کو دھوکہ دینے کے لئے اس کی برم پٹی کرنے کے لئے بینت کش جنتہ کو ایک دھوکے میں رکھنے کے لئے کہ اس کا بھی علاج کیا جا رہا ہے اس کے لئے بھی سواس سوایوں کلپ دھیں اس طرح کے بھائیات محلہ کلینکوں کا ایک جال جو ہے وہ ساروجینک دھن کو خرچ کر کے عربید کیجریوال نے بنا دیا ہے یہ محلہ کلینک کسی کام کے نہیں ہیں یہ پوری طرح سے بھوگس ہیں اور جو امید لوگ ہیں الیٹ لوگ ہیں وہ ان محلہ کلینکوں میں نہیں جاتے اس میں بینت کش جنتہ کے لئے ان کلینکوں کا میں کہوں گا کہ ایک ٹریپ بنایا گیا ہے اس کو سنتوش کرنے کے لئے اس کی نوز کو تھنڈا رکھنے کے لئے اس طرح کی سواس سویدھائیں جو بلکل بے مطلب ہیں جن کا کوئی آدھار نہیں ہے جن سے کسی طرح کا لاب عام آدمی کو نہیں ہو سکتا تو یہ محلہ کلینک جو ہیں یہ اروند کے جریوال نے اور اس کی سرکار نے کھڑے کیے ہیں جیسی کرونا وائرس کے سنکرمنٹ کی شروعات ہوئی ان محلہ کلینکوں کی پوری طرح سے پول کھل گئی یہ محلہ کلینک محلہ کش جانتا کے بھی کسی کام کے نہیں رہے یہ سنکرمنٹ کے کے اندر بن گئے اس میں ڈاکٹروں اور نرسوں کی بہت شروع ہو گئی تو یہ پورا پورا جو ایک دھوکے کا نیٹورک بنایا تھا ایک جو محلہ کش جانتا کو تھگنے کے لئے اسے دھوکے میں رکھنے کے لئے ایک سموک سکرین کھڑا کیا تھا ایک دھوئے کا جال کھڑا کیا تھا تو یہ سنکٹ کے شروعات میں ہی زمین پر آ گیا یہ بڑی مزیدار بات ہے کہ اروند کیچریوال نے جو رین بسیرے کھڑے کیے تھے اور جن پر سارو جلک دھن کا ایک بڑا موٹا حصہ کھچ کیا گیا تھا وہ رین بسیرے بھی کورونا وائرس کے اس پہلے جھوکے کے سامنے بلکل ویرث ثابت ہوئے کورونا وائرس کے چلتے جو سب سے بڑی پروٹیکشن جو سب سے بڑی بڑا سنرکشن لوگوں کو چاہیے تھا سوشل ڈسٹنسنگ ایک دوسرے سے دور رہنے کا وہ یہ جو شلٹرز ہیں یہ کسی بھی طرح سے وہ لوگوں کو نہیں دے سکتے اور نہیں دے سکے اس سوشل ڈسٹنسنگ کے نہ ہونے سے یہ جو نائٹ شلٹرز یہ جو ہوم شلٹرز کیجری والد سرکار نے بنائے تھے یہ پوری طرح سے ویعت ثابت ہوئے اس کے باوجود کل اینڈی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈلی سرکار کے سوشل ڈسٹنسنگ نے بار بار ان بسیروں کا ذکر کیا اور بار بار یہ کہا کہ ہم لوگوں کو ان رہن بسیروں میں آنے کے لیے ان میں رہنے کے لیے آمنترت کر رہے ہیں جب پترکار نے ان سے پوچھا لوگ جو پلائن کر رہے ہیں ڈلی سے اس کے لیے کیا پربند ہے تو انہوں نے کہا ہمارے پاس رہن بسیرے ہیں یہ جو رہن بسیرے ہیں ان کی سچائی پوری طرح سے آپ کے سامنے ہے کہ رہن بسیروں کے اندر اس سمیں لوگ نہیں رہ سکتے جبکہ سوشل ڈسٹنسنگ کی سب سے زیادہ جرورت ہے یہ رہن بسیرے سنکرمن کا سب سے بڑا کیندر بن جائیں گے ڈلی سرکار کے یہ جو دونوں دعوے تھے جن پر وہے لمبے سمیں سے اترائے رہی تھی کہ ہمارے پاس ہم نے مولا کلینک بنائے ہم نے سواستے وائیں کھڑی کی ہے ہم نے رہن بسیرے بنائے ہیں ہوم چلٹس بنائے ہیں یہ دونوں دعوے اس کے پوری طرح سے واہیات اور نرثک ثابت ہوئے اس کے باوجود ڈلی سرکار کے منتری سواستے منتری یہ دعویٰ کیے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو ان رہن بسیروں میں آنا چاہیے تو ان رہن بسیرے کچھ ہیں نہیں اس سمیں تمام جو مزدود جانتا ہے جو میند کش جانتا ہے اسے لینڈ لارڈز چون ہیں وہ گھروں سے باہر نکال رہے ہیں وہ سڑکوں پر پڑی ہوئی ہے تو ان رہن بسیروں میں کتنے لوگوں کو بسائے جا سکتا ہے اس کے جواب میں ستین رجین کا کہنا ہے کہ جب لوگ آئیں گے تو ہم اور رہن بسیرے بنائیں گے ہم سکولوں میں بھی رہن بسیرے بنا دیں گے آرے بھائی جب لوگ آئیں گے تب تو سوشل ڈسٹنسنگ کم ہوتی چلی جائے گی تو آپ لوگوں کے آنے کے بعد ویوستہ کریں گے جب لوگ سنکرمیتھ ہو جائیں گے تب ان کی ویوستہ کریں گے تب آپ رہن بسیروں کی ویوستہ کریں گے لوگوں کو بسانے کی ویوستہ کریں گے ہسپتالوں کی ویوستہ کریں گے تو دراصل جس طرح سے موڈی سرکار نے کوئی ویوستہ نہیں کی جس طرح سے موڈی سرکار پچھلے ان دو مہینوں میں جس میں ویوہ چو تمام طرح کی وارننگز تمام طرح کی چتاونیاں دیتا رہا موڈی سرکار سوتی رہی اسی طرح سے اربینت کیجریوال کی سرکار بھی بزے سے سوتی رہی اس نے کچھ نہیں کیا دراصل سرکاروں کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے سرکاروں کی جو پرکشہ ہوتی ہے وہ سنکٹ کے دور میں ہوتی ہے جب سنکٹ کا دور نہیں ہوتا شانتی کال ہوتا ہے تب تو کسی بھی طرح کی سرکاریں چل رہی ہوتی ہیں اور یہ منتری سنتری سب چوکیداروں کی بھومی کا نبھا رہے ہوتے ہیں جو ڈنڈا پٹک کے بس جو ہے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جاگتے رہو جب سنکٹ کا دور ہوتا ہے تب اصل میں یہ پرکشہ ہوتی ہے کہ سرکاریں کر کیا رہی ہیں اور سنکٹ کے دور میں ابھی تو سنکٹ کا دور یہ شروع ہوئے ابھی دلی میں صرف 49 ماملے جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں 49 لوگ ٹیسٹنگ میں پوزٹیو پائے گئے ہیں تو ابھی سے اتنا بڑا سنکٹ پیدا ہو رہا ہے جس میں ایک ڈاکٹر کی بہت ہوئی تو یہ بڑی بچتر سی ستھتی ہے جو اربند کے اجریوال کے ان لمبے چوڑے داؤں کے بیچ میں پیدا ہو رہی ہے اربند کے اجریوال کی سرکار ان چند سرکاروں میں سے ایک ہے جس نے ایڈورٹیسمنٹ پر اپنے وگیاپنوں پر سب سے زیادہ پیسہ خرچ ہے اور ان وگیاپنوں کا جو مکھے کندرہ کر رہے ہیں وہ دو ہی چیزیں رہی ہیں ایک تو سواست اور دوسرا شکشہ جس میں بہت اوچے لمبے چوڑے دعوے اربند کے اجریوال کی سرکار نے کیے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی شکشہ دے دی ہم نے بہت بڑی سواست دے دیا تو شکشہ کی جہاں تک بات ہے اس پر ہم الگ سے بات کریں گے یہ جو سواست کو لے کر کے جن سواست کو لے کر کے اربند کے اجریوال کی سرکار کے دعوے تھے ان کی پوری طرح سے پول کھل گئی ہے پوری طرح سے اس کا جو بیلون تھا جو گوبارہ تھا اس کے اندر کرونا وائرس نے پن مار کے اس کو پھوڑ دیا ہے اس نے ہمیں دکھا دیا ہے کہ یہ سارے دعوے جھوٹے تھے اور یہ جتنا بڑا کھچ اربند کے اجریوال کی سرکار نے اس طرح کے سارے نیٹورک پر کیا اور وشیش روپ سے اس نیٹورک کو پرچاریت کرنے کے لئے وگیاپنوں پر کیا تو یہ جنتا کے پیسے کی پوری طرح سے بربادی تھی اور جنتا کے ساتھ ایک بڑا مزاق تھا جس طرح سے آرون کے اجریوال اور اس کے منطری دلی دنگوں کے دوران میں اپنے گھروں میں دبگ گئے تھے اسی طرح سے وہ دوبارہ سے اس سنکٹ کے دوران میں کورونا سنکٹ کے دوران میں اپنی دن دبا کر اپنے بلوں میں دبگ گئے ہیں دلی کی جنتا خاص طور سے محنت کش جنتا بہت بری طرح سے بے حال ہے اس سمیں اگر آپ دیکھیں گے تو اتر پردیش کی طرف پلائن کرنے والوں کے پورے جتھے سلکوں کے اوپر ہیں ایک بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے جس کے اندر دلی سرکار انہیں کھانا تک اپلبد نہیں کر آ رہی کل ستین رجین نے کہا کہ ہم جلد یہ دو لاکھ لوگوں کو اور کھانا اپلبد کر آئیں گے ارے بھائی آپ دو مہینے سے کہاں تھے دو مہینے سے آپ نے دو لاکھ لوگوں کے لئے بھی کھانے کی تیاری نہیں کی دلی کے اندر جنتا کا ایک بہت بڑا حصہ رہ رہا ہے اور محنت کش جنتا خاص طور سے جو پرواسی مزدور ہیں وہ یہاں رہ رہے ہیں ان کے لئے آپ نے کیا تیاری کی آپ کو دو مہینے سے پتا تھا کہ کورونا وائرس کا حملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور دیر سویر یہ کورونا وائرس جو ہے یہ الگ الگ دیشوں سے ہوتے ہوئے دلی میں پہنچے مودی سرکار کی طرح آپ کی سرکار بھی سوتی رہی آپ بھی سوتے رہے دلی دنگو میں آپ نے بودھی سرکار کی پوش تھامے رکھی دلی دنگوں میں آپ کا مسلم ویرودھی چہرہ پوری طرح سے سامنے آ گیا اور اب یہ مزدور ویرودھی جن ویرودھی چہرہ آپ کا جو ہے وہ پوری طرح سے لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے عام آدمی پارٹی کے اندر جن لوگوں کا رنچ باتر بھی بھروسہ تھا اول تو یہ سارا بھروسہ دلی دنگوں میں ٹوٹ کیا تھا لیکن جن لوگوں کا بھروسہ اس میں بچا ہوا تھا ان کا راہ سا بھروسہ اس میں ٹوٹ گیا اور رہی سہی پول دلی سرکار کی اس کورونا وائرس کے سنکٹ میں پوری طرح سے وہ پول بھی کھل گئی کیجری والی کی سرکار ٹھیک اسی طرح سے اس کا بھنڈا پھوڑ ہو گیا ہے ٹھیک اسی طرح سے وہ ننگی ہو گئی ہے جس طرح سے نرین موڈی کی سرکار ننگی ہوئی ہے آج دلی کی محنت کا شجنت ترائی ترائی کا روٹھی ہے اور کورپوریٹ کی ایجنٹ یہ تمام سرکاریں جس میں اگر بھاجپا پونجی واد کی دائیں باجو کی پارٹی ہے تو آم آدمی پارٹی پونجی واد کی بائیں باجو کی پارٹی ہے اور یہ تمام پارٹیاں مل کر بھاجپا کانگریس آم آدمی پارٹی یہ سب سنکٹ کے سمیں میں دھواں ہو جاتی ہیں سنکٹ کے سمیں میں ایک غائب ہو جاتی ہیں سب پارٹیاں کورپوریٹ کو بیل آؤٹ پیکیج بانٹ رہی ہیں کورپوریٹ کی مدد کر رہی ہیں اس کے بیاج ماف کر رہی ہیں اسے رہت دے رہی ہیں لیکن آم آدمی کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہیں اب آپ پوچھیں کہ آم آدمی کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے تو یہ ادھکار مودی سرکار کے پاس بھی ہے کیجری وال کے پاس بھی ہے کہ وہ سنکٹ کے سمیں میں تمام طریقے جتنے بھی پرائیویٹ ہاؤسپیٹل ہیں میکس، اپولو، ایسکارٹس جتنی طریقے کی میڈیکل صوبیدھائیں ہیں پرائیویٹ لوگ کے ہاتھ میں، پرائیویٹ کورپوریٹ کے ہاتھ میں ناسی ہومز کے ہاتھ میں، ہاؤسپیٹلز کے ہاتھ میں ان سب کا وہ بلات ادھی گرینٹ کر لیں لیکن ہم یہ دعوے کے ساتھ کیا سکتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کریں گے وہ تب تک ایسا نہیں کریں گے جب تک جنتا ان کے دفتروں پر ان کی کوٹھیوں پر چڑھ نہیں دوڑے گی انہیں اگر کسی چیز کا ڈر ہے تو صرف اس بات کا ڈر ہے کہ یہ بھوکے ننگے لوگ، یہ بیمار لوگ، یہ بھاگتے ہوئے لوگ، سڑکوں پر پڑے ہوئے لاکھوں لوگ کہیں ان کے اس سورگ پر دھوا نہ بول دیں، ان کی کوٹھیوں اور ان کے دفتروں پر نہ چڑھ بیٹھیں اس لیے چھوٹے موٹے کنسیشنز وہ لوگوں کو دیے جا رہے ہیں وہ میڈیا پر لمبے چوڑے دھواے زیادہ کر رہے ہیں میند کش جاتا کے سامنے اس سمیں جو سب سے بڑا ٹاسک ہے جو اس کے سامنے کاریبھار ہے وہ یہ ہے کہ ان سرکاروں کا سڑک پر آ کر ورود کریں دلی سے بھاگے نہیں، دلی سے باہر نہیں جائیں دلی کو ورود پکش کا ان کارپوریٹ پائٹیوں اور کارپوریٹ ہسپتالوں کے خلاف کارپوریٹ کے خلاف، اس کی ستہ کے خلاف دلی کو اس ورود پکش کا منچ بنایں یا سنگھاش کریں اگر سرکاریں پرائیویٹ ہسپتالوں کو، نسنگ اومس کو اور پرائیویٹ سوویدھاؤں کو ادھی گرینٹ کرنے کے پکش میں نہیں ہیں تو وہ محنت کش جانتا کو سنگٹھی تو کر انہیں چھین لینا چاہیے ان پر قبضہ کرنا چاہیے ان میں بیمار اور بھوکے ننگے لوگوں کو بسانے کی ویوستہ کرنی چاہیے اور یہ سنگھاش ہمیں کرنا چاہیے ہمیں دلی چھوڑ کر نہیں بھاگنا چاہیے ان سرکاروں کو اگر کوئی ڈر ہے تو آپ کے سنگھاش کا ڈر ہے اور اسی کے چلتے یہ کنسیشن دے رہی ہیں آپ سنگھاش شروع کریں اور یہ سرکاریں اور بڑے کنسیشن دینے کے لیے تیار ہو جائیں لیکن یہ کنسیشن یہ آپ کے سنگھاش کے راستے میں نہیں آنے چاہیے یہ ریایتیں ان سے آپ کو سنتوش نہیں ہونا چاہیے ہمیں نشط روپ سے تمام طریقی سواس سیواؤں کی تمام طریقے کلبوں ہوتلوں اور برات گھنوں کا بلات ادھکرین کرنے کی مانگ کرنی چاہیے اور اگر سرکاریں ان کا ادھکرین نہیں کرتی ہیں تو ہمیں ان کا بھی ادھکرین کرنا چاہیے اور ان سرکاروں کا بھی ادھکرین کر لینا چاہیے ہمیں اس سمیں پرجور شبدوں میں کہنا چاہیے سماج وادی کرانتی زندہ باد پونٹی باد کا ناشو